ہر کاکر کیا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو یہ کس نے کہا یہ ہمارے آلہ حضرت میرے چسم عالم سے چھپ جانے والے آلہ حضرت بڑھے ہیں ابو بکر صدیق بڑھے ہیں بہت اہم بڑے صحاب اقرام ہوتا ہے ابو بکر صدیق صدیق نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ ابو بکر صدیق جب بڑے ہیں اور احمد رضا خان چھوٹے ہیں تو ہم نے تو بڑے کی بات چاہیے چھوٹے کی بات تو نہیں لینے سنی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے ہیں یا آحمد رضا خان بڑے ہیں حنیفہ الرحمت اللہ علیہ نے وہ بات کہی جو احمد رضا خان نے فرمایا اشک میں انہوں نے کہا لوگ کیا سے کہتے ہیں سرکات ماہone اللہ م제بت جندہ نہیں مانتے میرے بھائی میری وجب سنیے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت کرے نے کہ انہوں نے وہی بات کہی ہوں جو احمد رضا خان نے کہا بجیہ ابوبکر صدیق سے ثابت کرو میں آپ کے موزے سننا چاہتا ہوں کیا کہا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے برزخ کی زندگی ہے اور اس زندگی کی قیفیت ہم نہیں جانتی اللہ جانتا ہے کیسی زندگی ہے ہم نہیں جانتے ہاں لیکن اتنا ہم کہیں گے قانون کو سب سے اچھی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے سب سے اچھی زندگی آرام کی زندگی مینان کی زندگی سکون کی زندگی ہے اتنا ہم جانتے ہیں کیوں کہ آخرت میں برے لوگوں کی بری زندگی اچھے لوگوں کی اچھی زندگی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اچھے ہیں تو زندگی بھی آپ کی سب سے اچھے ہیں ہم تو یہاں بھی زندگی ہیں ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ میرے چسم عالم سے چھپ جانے والے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہو لیکن مجھے دلیل چاہیے نا بھائی ابھی تو عالم لوگ دلیل دیں گے نا آپ کچھ سنایا آپ کسی عالم سے بات اب آپ جو بات کہہ رہے ہو آپ جو بات کہہ رہے ہو تو بغیر دلیل کی کیوں کہہ رہے ہو پھر دلیل بھی رکھو آپ اپنے ساتھ کہ بھائی ہم اس لی زندگی سنے 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 نہیں تو آپ عالم نے بتایا نا تو بھائی دلیل بھی دو تاکہ میں کسی کو کہوں تو میں دلیل بھی دوں صرف کہتو زندہ ہے اور دلیل بھی نہیں ہے ایسی ہی کہ لڑنے کے لئے آگئے ہاتھ بھی ہتھیار بھی نہیں ہے میں لڑنے ہوتھ ہتھیار رکھو ساتھ میں اور جو بات احمد رضا خان نے کہا ہے کیا وہ بات امام حنیف رحمت اللہ نے فرمایا ہے امام شافر رحمت اللہ نے فرمایا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا ہے جو احمد رضا خان سے بڑے مسلمان ہیں اور پھر اس کے پہلے ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی ہیں حسن ہے حسین ہیں طلحان ہیں اچرہ مبشرہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین کیا ان لوگوں نے وہ بات کہی جو عمد رضا خان نے کہا ہے ناظرین محترم یہ جو صاحب جن کی آپ ویڈیو سن رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ انہیں جانتے ہی ہوں گے یہ مدینہ میں گھونتے رہتے ہیں شیخ مظفر مدنی اور خود بھی گمراہ بددین اور لوگوں کو گمراہیت کا راستہ دکھاتے رہتے ہیں ایک شخص جس سے بحث ہو رہی ہے اس نے اعلیٰ حضرت کا ایک شیر پڑھا تو زندہ غیو اللہ تو زندہ غیو اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں حضور کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بخدا آپ زندہ ہیں آپ زندہ ہیں یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہیں آپ کو دیکھ نہیں سکتی ہیں اس پر ان کا اعتراض ہے کہ یہ شیر کس نے کہا اعلیٰ حضرت نے کہا تو وہ شیخ مظفر مدنی کہہ رہے ہیں کیا ابو بکر بڑے ہیں یا اعلیٰ حضرت بڑے ہیں احمد رضا خان تو بندہ کہتا ہے کہ ابو بکر ظاہر سے بات بڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بتائیے کہ ابو بکر نے کہا یہ کہا ہے پھر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بڑے ہیں یا احمد رضا خان بندہ کہتا ہے ظاہر سے بات ہے امام ابو حنیفہ وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ نے کہا یہ بات کہی ہے تو اسی کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں پڑھی گئی ہیں پڑھائی گئی ہیں سب چھاند بین اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ یعنی شیخ ابن عبدالوحاب نجدی اسماعیل دہلوی یہ جو خرافات پیدا ہوئی ہیں ان سے پہلے جتنی کتابیں لکھی پڑھی گئی ہیں کسی ایک کتاب میں آپ کہیں یہ دکھا نہیں سکتے ہیں کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا ہو کسی نے یہ کہہ دیا ہو کہ ماذا اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہو جو آج وہاں بھی دو بندے نظریہ رکھتے ہیں اس نظریہ کا ماننے والا کوئی پہلے تھا ہی نہیں اس لیے یہ بات خجت میں بھی نہیں رہتی تھی یہ بات کبھی بحثوں مباعثے میں بھی نہیں آتی تھی پہلی بات یہ سمجھ لیجئے جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا انکار کیا حیات النبی کا انکار کیا تو پھر احمد رضا خان فاضل بریلوی آلہ حضرت نے اس کا سخت مقابلہ کیا اور قرآن و حدیث سے بے شمار دلیلیں پیش کی اور ایسے ایسے اشعار کہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ثبوت موجود ہے تو پہلے تو تم تھے ہی نہیں اور جس چیز کو تم مانتے ہو یہ چیز ماننے والا کوئی نہیں تھا اس لیے بہت زیادہ اس میں جو ہے پہلے کے کتابیں آپ اٹھائیے یا پڑھئے یا بحثیں دیکھئے تو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتے تھے دوسری بات یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جو تم مانتے ہو وہ آلہ حضرت نے کہا کہ ابو بکر نے کہا ہے پلٹ کر میرا سوال ہے کہ زلیل انسان یہ بتا جو عقیدہ تو مانتا ہے کیا ابو بکر کا وہ عقیدہ تھا اگر ہے تو دلیل پیش کر جو عقیدہ تو مانتا تھا کیا امام ابو حنیفہ کا وہ عقیدہ ہے اگر ہے تو دلیل پیش کر سامنے والے سے دلیل مانگنا ہے تو بھی دلیل پیش کر کہ کیا ہے جو تو عقیدہ رکھ رہا ہے یہ عقیدہ ابو بکر نے کہیں بیان کیا کہی امام ابو حنیفہ نے بیان کیا مولا اکائنات نے بیان کیا عثمان غلی نے بیان کیا حسن و حسین نے بیان کیا یہ عقیدہ جو تم مانتے ہو اگر نہیں تو پھر آؤ اب قرآن و حدیث کی طرف میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہید کا مقام بلند ہے یا نبی کا مقام ہر کوئی کہے گا کہ نبی کا مقام بلند ہے شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جائیں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے چوتھے پارے میں آپ چلیئے سورہ علی عمران کی آیت مبارکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ تنبیح کی جا رہی ہے گمان بھی مت کرو ان کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں گمان بھی مت کرو سوچو بھی مت اللہ فرماتا ہے بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے یہ تو قرآن کی دو آیتیں اور بھی آیت مبارکہ ہیں اس کے علاوہ ابن ماجہ کی حدیث شریف آپ سن لیجئے جو ایک لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے حدیث نمبر ہے سات ہزار تین سو ایک سٹھ بابو ذکری وفاتی ہی ودفنی ہی صل اللہ تعالی علیہ وسلم ابن ماجہ کی حدیث ایک لمبی حدیث ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقُونَ کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے تو اللہ کے نبی حَيّنْ زندہ ہیں يُرْزَقُونَ انہیں روزی دی جاتی ہے اللہ کے نبی زندہ ہیں جی ہاں اللہ کے نبی تم حضور کے بارے میں کہتے ہو ہمارا تو یقیدہ ہے کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے بلکہ دنیوی زندگی محدود ہوتی ہے اور ان کی قبر کی زندگی دنیوی زندگی سے کہیں زیادہ افضل ہے تو یہ حدیث مبارکہ بھی آپ پڑھئے کیا اس میں یہ ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں دوسری حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے پانچ ہزار سات سو بتیس اور سات ہزار پانچ سو سولہ آقا علی کی صلات و تسلیم جب سفر مہراج پر تھے قصیب احمر سے جب آپ کا گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علی کی صلات و تسلیم کی قبر کے سامنے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علی کی سلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں موسیٰ علی کی صلات و تسلیم کیا اس میں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ موسیٰ علی کی صلات و تسلیم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے تو جب موسیٰ علی کی صلات و تسلیم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے تو ہمارے نبی تو تمام انبیاء کے سردار ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں قبر میں زندگی عطا نہیں کی ہے کیسی زندگی؟ خود وہ بندہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھی زندگی ہے ارے سب سے اچھی زندگی پھر کیسی زندگی ہے بتائیے سب سے اچھی زندگی کیسی اچھی زندگی ہے کھل کر نئی باتیں بول رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں لوچا ہے اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ صاف سترہ ہے اس لئے کھل کر یہ بات نہیں کرتے ہیں اور باتیں ادھر ادھر گھمانے کی پکڑتے ان کو ہیں جن کو بیچاروں کو بڑی مشکل سے اپنی کچھ ضروری چیزیں سیکھ پاتے ہیں اور ان سے قرآن و حدیث کی بات پوچھتے ہیں کسی عالم سے بحث کرو پھر سمجھ میں آئے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو ورنہ مدینہ شریف میں گھوم گھوم کر اور ان لوگوں کو جو پڑھے لکے نہیں ہیں وہ سکتا ہے چند ایک کو بھیکالو ایسے جو سننی صحیح و لقیدہ پکا سننی ہوگا نا وہ تو ان کے بھیکاوے میں نہیں آئے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ جو مزبزب قسم کے ہو وہ بھیکاوے میں آ جائیں لیکن سننے کبھی نہیں بہ سکتا ہمارا نظریہ کل بھی تھا آج بھی ہے تو زندہ غیب اللہ تو زندہ غیب اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جو نبی کو مردہ مانے وہ خود مردہ ہے جو نبی کو زندہ مانتا ہے اللہ اسے زندگی میں بھی روج عطا کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس کو قبر میں سکون ملے گا